السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَى وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليذي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِ غَيْزِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهَلِ الْكِتَابِ مِنْ سِيَاسِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعُبًا فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَتَأُوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا صدق اللہ العظيم یہ سورِ احزاب کا میں نے آپ کے سامنے ایک رکو تلاوت کیا ہوں اس میں ابتدام اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا لِمَنْ كَانَ يَرُجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا تمہارے لیے بھلی تھی سیکھنی رسول اللہ کی چال اس کے لیے جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ کی اور پچھلے دن کی اور یاد کرتا ہے اللہ کو بہت سا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آپ کے عصفِ حسنہ کو اپنانے کا یہاں ذکر کر رہا ہے سارے لوگوں کے لیے بہتری نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتتِ طیبہ ہے آپ کی سیرت ہے اور جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں کسرت سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہیں ان کو یہ سب حاصل ہو سکتا ہے اللہ کا ذکر بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی ادا کر سکتا ہے اس پر عمل کر سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے وجود کو سارے انسانوں کے لیے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کی روحانی ارتخاء کے لیے ان کو اللہ تک پہنچنے کے لیے مبوض فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہر پہلو پر انسان کے وہ ہدایت کرتی ہے انسانوں کو کہ آپ بچپن سے لے کر اور آپ نے اسلام کو مہا پر غالب کیا اور سارے عدیان پر اسلام کو غالب کیا اور آخری جو ہے حجت الویدہ آپ نے کیا یہاں تاکہ آپ اس دنیا سے پردہ ہوئے تو یہ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول آئے نبی آئے پیغمبر آئے دنیا میں لیکن وہ سارے انسانوں کے لیے نمونہ نہیں ہے اور سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامن لے کر نہیں آئے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے جو انسان کو مکمل ذات حیات بتاتی ہے اسی وجہ سے آپ کو یاسین کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سے مخاطب ہو رہا ہے تو یاسین سے مخاطب ہو رہا ہے کہیں تاہا سے مخاطب ہو رہا ہے تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ انسان کامل کہہ کر مخاطب ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سجائی اور اس کائنات کا خلاصہ انسان کا وجود ہے اب اس انسان سے اللہ اپنے حمد کرانا چاہ رہا ہے اس کی عبادت کے لیے اس انسان کو پیدا کیا بے شمار انسان دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کی حمد و سنہ دنیا میں خیام کرنے کے لیے اور اس کا ذکر دنیا میں بجالانے کے لیے رسولوں کو نبیوں کو وقتاں فوقتاں دنیا میں مبوض فرماتا رہا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک مبوض ہوتے رہے اور یہ یہ اللہ کا جو ارادہ تھا منشاہ تھا اللہ کی جو خواہش تھی کہ وہ جو ہے دنیا میں اس کا جو ہے پہچان ہو اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ اس کی عبادت ہو اس کا ذکر ہو اور انبیاء اکرام کی جو ہے محنت رہی ان کی کاوشیں رہی اور اللہ کے حکم کو انہوں نے مانا اور دنیا میں بیان کیا لیکن اللہ تعالیٰ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام کو بھیجنے کے بعد بھی وہ مطمئن نہیں ہوا اس کا جو ہے مقصد پورا نہیں ہوا اسی لئے سارے نبیوں کے سردار حضور خاتم النبین حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ تھا اور جو اس کا منشاہ تھا وہ پورا ہو گیا اس کا مقصد پورا ہو گیا وہ مطمئن ہو گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام کو بھیجنے پر وہ مطمئن نہیں ہوا لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوس فرماتا ہے تو اللہ مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے دین کا اتمام مہا پر ہوتا ہے اسی لئے یہی وجود مبارک جو حضور خاتم نبین صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے تو آپ کے وجود سے ہی دین مکمل ہوا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہ سارے نسل انسانی کے لئے نمونہ بن چکی ہے اب یہی زندگی انسان کو جو ہے اسی زندگی کی پیروی اور آپ ہی کی زندگی پر اپنی جو ہے نظر رکھنی چاہیے کہ وہ ہم ہمارے کو ہم سب کو کما تک پہنچا سکتی ہے تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں جب تشریف لائے تو یہ عالم ہم دیکھتے ہیں پانسو ستر سال تک روحانیت سلب ہو چکی تھی اور وہاں پر کوئی اللہ بولنے والا نہیں تھا ایسے عالم میں انسان پریشان اور بیچین و بے خرار ہو چکا تھا ایسے عالم میں وہ ایک ایسے وجود کا انتظار کر رہا تھا جس کی آمد سارے نسل انسانی کے لئے ہو اور ایسے جو ہیں وجود کا انتظار کر رہا تھا جس سے سارے دنیا کا اندرہ چھٹ جائے اور ہر طرف اندرہ ہی تھا تو ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرما کر یہ سارے اندرہ کو ختم کر دیا اور چھٹ دیا اور دنیا میں نوری نور پھیلا دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے انسان کمال کو پہنچا اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے سے پہلے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سراجہ منیرہ کہا ہے منور سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اب سورج رات اندھیری ہونے کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے اور جب سورج طلوع ہوتا ہے سارے اندرے چھٹ جاتے ہیں اس سے پہلے کے روشنیاں سب ماند پڑ جاتی ہیں اور ہر کوئی جو ہے ہر چیز سے واقف ہو جاتا ہے اس کو ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کونسی چیز کدھر ہے کیا ہے اس کو کیا کام کرنا ہے اور ہر چیز اپنے کام میں لگ جاتی ہے تو یہ سورج جب ظاہرہ سورج جب طلوع ہوتا ہے اور طلوع ہونے سے پہلے اس کی جو ہے شیوائیں اس کے جو ہے تھوڑی روشنی پہلے ہی نمودار ہو جاتی ہے یہی عالم یہی عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہونے سے پہلے دنیا جو ہے بیدار ہو چکی تھی کفر و ظلمت سے اور وہ ختم کرنا چاہتی تھی ہر طرف سے جو ہے برائی کے خلاف ہر سماج میں ہر طرف ایک قیفیت پیدا ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہونے والے ہیں اسے پتا چل رہا تھا اب ایک عظیم و شان وجود دنیا میں آنے والا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے شیطانیت کو ختم کرنے والا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پیشتر جو یہاں پر ہر جگہ ماحول تھا تاریخ گواہ ہے کہ جو ظلم و زیادتی ہو رہی تھی تو اس علاقوں میں کوئی نہ کوئی اشاہ شخص کڑا ہو جارہا تھا کہ اس کے مقابلے میں اس کی مخالفت میں اس سے پہلے ایسا کبھی دیکھا نہیں گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوس ہونے سے پہلے تو یہ انسانوں کے اندر کیفیت پیدا ہو رہی تھی کہ جو ہے ظلم کے خلاف اٹھا جائے جو بےودہ رسم و رواج ہے اس کو ختم کیا جائے اور لوگ جو ہے انصاف کی طرف اپنی نظر لگائے ہوئے بیٹھے تھے تو وہ جو ہے عدل و انصاف سے بڑھنے والا وجود دنیا میں محبوس ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوس ہونے کے جو ہے وہاں جو نشانات دنیا میں دکھائے دیئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے نشانات کہ وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پچپن میں آپ کسی مخام پر گئے تو وہاں کے کسی قائن نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سر پر بادل سایا کر رہا ہے اور یہ جو ہے دیکھ کر اور اس نے کہا جب ہی کہ یہ نبی آخر زمان ہونے والے ہیں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوس ہونے سے وقت جب ہنا ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ بت پرستی بت پرستی ہی تھی اور جو انبیاء کرام نے بتوں کے خلاف آفاز اٹھائی تھی ان کو بت پرستی کے خلاف انہوں نے کہا تھا ان کو تعلیم دی تھی لیکن یہ ہوا ان کی قوم نے انہیں کے جو ہے نبی کی کابوت بنا لیا اور انہیں کی جو ہے پرستیش کرنے لگے تو ایسے عالم میں جو ہے جو ہے انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں تاریخ دوا ہے کہ فارس جو فارس کا علاقہ ہے جس کو ایران کہا جاتا ہے وہاں پر آج کی پوجہ ہوتی تھی اور جو ہے آج کو جو ہے خدا سمجھ بیٹھے تھے تو وہاں پر جو ایک ہزار ساتھ سے جو آتش کدھا جل رہا تھا وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسط کے وقت وہ جو ہے ایک ہزار ساتھ سے جل رہا تھا وہ خود بخود بج جاتا ہے یہ موجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرامات اور موجزات بے شمار نظر آنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی محبوس ہونے والے ہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے آثار نظر آ رہے ہیں تو پتا چلا تو اس کو ہی خیامت کے آثار کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہونا ہی خیامت ہے سارے اخوام عالم پر کیونکہ آپ حساب و کتاب آپ قرآن مجید کو لے کر آئے جو قرآن مجید کامل قدائت کا سامان بن کر آیا ہے تو اس میں جو عدل انصاف کا خانون ہے یہی جو ہے اچھے اور گرے کی تمیز بتانے والا ہے جو فرخان بن کر آیا ہے جو حق اور باطل میں فرخ کرنے والا جو ہے کلام ہے یہ جو ہے سارے تعلیمات کو لیاوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مبوس ہوئے تو ہم نے دکھائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے آثار دنیا میں پائے جانے لگے ہر طرف حالات ہونے لگے کہ اس طرح کے ہندوستان ہو چاہے ہیران ہو چاہے دنیا کا کسی بھی علاقہ ہو خود عربستان میں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے وہاں بھی یہ حال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پیشتر تو کچھ حالات ایسے بن گئے کہ لوگ یہ جو ہے اپنے پرانے جو ہے قائد اپنے پرانے جہالت کو چھوڑنے چاہتے تھے اور ان کے اندر کیفیت پیدا ہو چکی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبوس ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہونے کے ساتھ یا آپ سے مبوس ہونے سے کچھ دن پہلے کہ یہ واقعہ ہوا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنا گھر بنایا ہے بیت اللہ قابت اللہ اور وہاں پر ایک حیسائی بادشاہ نے اس کو توڑنے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے بزادے خود اس کی حفاظت فرمائی ہے تو یہ قابے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خبلہ ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پیش کر جب یہ قابے کو دانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے اور یہی قابہ جب ہم دیکھے ہم نے تاریخ گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تشریف لائے اور دنیا میں جو ہے سارا جو ہے ظلم و ستم ہو رہا تھا وہ آپ جو ہے ختم ہونے والا تھا کیونکہ آپ آنے سے ہی شیطان کی حکومت دوبی جلوہ فروض و آج شم سندھیرہ بھاگا آپ آنے سے اسلام ملا ہے ہم کو آپ آنے سے ہی قرآن زمین پر اترا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر آپ مبوض فرمائے تو وہاں پر ہم موجزاتی موجزات نظر آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے نور دنیا سے روشن ہوا اور یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر رہنے والوں نے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی وہاں پر قابعے کے جو بدھ گر گئے اور اس طرح اور بہت سارے سے موجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدای سے پہلے بھی ہونے لگے اور جب آپ دنیا میں پیدا ہوئے تو یہ موجزات دنیا میں نظر آتے رہے اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سہادت بارہ ولادت با سہادت بارہ ربی الاول کو ہوتی ہے پیر کے دن اور صبح صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروض ہوتے ہیں اس دنیا میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہاں پر آپ بی بی آمینہ آپ کے والدہ ماجیدہ اور حضرت عبداللہ آپ کے والد والد بزرگار آپ ان جو ہے وہاں پر آپ نے موجزات دیکھے ہیں آپ کے وجود سے نور نکلتا ہوا دیکھے ہیں تو یہ سارے باتیں ہم کو تاریخ میں ملتے ہیں یہ ساری بتائی گئی ہے یہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر جیسا کہ آپ کی جو ہے کم عمری میں آپ جو ہے آپ کے جو ہے آپ کے والد بزرگار پردہ فرما جاتے ہیں آپ کے والدہ ماجیدہ بھی پردہ فرماتے ہیں تو آپ جو ہے یتیم کی صورت میں آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کی پروریش کرتا ہے خود اللہ کی ذات آپ کی پروریش فرمائی ہے اللہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بن کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر مسئیبت سے ہر جو ہے مشکل سے بچاتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مہا پر رحمت اللہ علیہ بنا کر مبوض فرمایا اور اپنا جب آپ نے تجارت کی جو ہے چالیس سال سے پہلے چالیس سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے تو تجارت جب آپ نے کی ہے آپ نے جس طرح آپ کا طریقہ تھا لوہوں سے باتشیت کا ان سے جو ہے تعلقات کا اور ان سے جو ہے اخلاق و کردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے وہاں پر خوریش امین اور صادق کے نام سے آپ کو بگارا کرتے تھے امین یعنی امانتدار اور صادق یعنی سچ بولنے والے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاف وہاں پر بیان ہوتے تھے اور ہر کوئی ہر کسی کے زبان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے مخاطب ہوتے تھے تو امین اور صادق سے مخاطب ہوتے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نبوت کے اعلان سے پہلے یہ آپ بتا رہے ہیں دنیا کے سامنے آپ کے جو ہے عصف حسنہ کو بتا رہے ہیں یہی جیس قرآن فرما رہا ہے لَقَتْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عصفتٌ حسنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حیاتِ طیبہ ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و کردار آپ کا جو ہے تعلقات لوگوں سے یہ سارے دیکھے گئے اور تجارت میں جس طرح آپ کا جو ہے لیندین ہے آپ کا جو ہے جو خاتم النبیین اور رحمت العالمین بن کر آئے ہوئے ہیں وہ جو ہے ابھی نبوت کا اعلان ہی نہیں کیے لیکن آپ کا چرچہ ہونے لگا عرب کی سرزمین پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے فساد کو اپنے پینتیس سال کی عمر یا جو ہے نبوت کے اعلان سے خبل ایسا جو ہے مشکل حالات میں آپ نے جو ہے بڑے جنگ و جدال کو آپ نے مٹا دیا اور وہاں پر امن خائم کیا جو جس کی جو تعمیر نو ہوئی تھی اور اس کے جو ہے سنگِ اسفت کو جب رکھنے کی بات آئی تو ہر خبیلہ والا یہ چاہتا تھا کہ ہمارا خبیلہ رکھے اس پتھر کو اور وہاں پر ہم دیکھیں کہ ہر خبیلے والا لڑنے مرنے کے لئے تیار ہو گیا کہ جو ہے کعبت اللہ کی عظمت پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں بٹھا دی تھی اور عرب کی قوم جو ہے اس کے لئے مرنے مٹنے کے لئے تیار تھی اور وہاں پر جو ہے وہ اللہ کے گھر کی جو ہے وہ سنگِ اسفت کو رکھنے کے لئے ہر خبیلہ والا جو ہے تیار تھا اور اس کے لئے لڑنے کے لئے وہ جو ہے پیچھے نے اٹھ رہا تھا تو ایسے عالم میں وہاں پر خون خرابہ ہونے والا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس طرح احسن انداز میں اس کو ٹال دیا اور آپ نے رحمت اللہ علیہ وسلم کا ثبوت اس زمانے بھی پیش کیا جبکہ آپ نے ابھی نبوت کا اعلانی نہیں کیا اور جو ہے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے لوگوں نے ان خبیلے والوں نے انہوں نے مشورہ کیا کہ جو شخص قابت اللہ کے اس دائر میں داخل ہوگا صبح میں ہم ان سے جو ہے مشورہ لیں گے اس مسئلے کا جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ مان لیتے ہیں کہ یہ امین ہے صادق ہے یہ مسئلہ حل کریں گے ضرور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو انہوں نے بات رکھتے ہیں تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک چادر مگاتے ہیں مگواتے ہیں اور اب چادر کے اوپر جو ہے اس پتھر کو رکھتے ہیں اور ہر خبیلے والے کو کہتے ہیں کہ وہ اس چادر کو پتھامیں اور سب اس طرف لے کے جائے جہاں پر اس کو نصب کرنا ہے قابت اللہ پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے چھوم کر اس کو نصب کرتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ساری نسل انسانیت کے لئے ایک نمونہ ہے اور وہاں پر جو عرب قوم جو جنگجو اور وہ جو ہے مارنے مرنے کبھی ڈڑتی نہیں ایسی بہدر قوم ہے ایسے جو ہے جو ہے زبردست قوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مبوس فرماتا ہے اور اس قوم میں جب ایسا حال ہو گیا تھا تو اس کو جہاں پر جنگ و جدال کا معاملہ ہونے والا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کو تعالیٰ ہے اور اس کو جو ہے حسن انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا ہے یہ سارا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو یہ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو دیکھا ہے کہ ہر طرف ظلم زیادتی اندھیرہ یہ اندھیرہ ہے تو آپ اللہ سے لو لگانے لگے کہ یہ حالات کے اوپر کہ ہر طرف جو ہے بھت پرستی ہے خدا سے دور ہو چکے ہیں ہر طرف لوگ اللہ سے دور ہو چکے کوئی اللہ بولنے والا نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرامیں بیٹھا کرتے تھے اور وہاں پر آپ سارے انسانیت کا درد رکھتے ہوئے سارے انسانیت کا درد رکھتے ہوئے آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ حال ہے ظلم و زیادتی اور انسانوں کے ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ سے دریافت فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر آپ کو رسول اللہ کا کتاب دیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجتا ہے اور آپ پر قرآن کو نازل فرماتا ہے اقرآ بسم ربک اللہ دی خلق تو اس قرآن کی پہلی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہ قرآن تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس بات کو لے کر جب آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے اور وحی نازل یہ ایک فرشتے نے جبرائیل نے مجھے یہ جو وحی لائی ہے اللہ کی طرف سے تو ہر طرف جو ہے مخالفت ہونے لگی چند مٹھی بھر صحابہ کرام نے ایمان لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سعاد دیے اور ہر کوئی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق مانتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو سب جو ہے پیچھے اٹھ گئے کیونکہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہمارے خبیلے میں جو ہے وہ آئے رسول نبی آخر زمان وہ اس طرح وہ حال ہو چکا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی حاشم میں مبوض فرمایا حضرت عبد المطلب کے صاحب زادہ حضرت عبداللہ کے اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرما کر اور سارے انسانوں کے لئے آپ کے وجود کو حجت کے طور پر اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے آپ جو ہے رسول اللہ بن کر آئے ہیں اس طرح نہیں ہے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وَمَا عَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالمین کے لئے رحمت بنا کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ بن کر آئے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آدم وعیسیٰ علیہ السلام عدریس علیہ السلام نوح علیہ السلام اور سارے بنی اسرائیل کے انبیاء جتنے بھی انبیاء دنیا میں مبوس ہوئے ایک لاکھ چوبیس ہزار اس طرح آپ رسول بن کر نہیں آئے آپ جب تشریف لائے تو سارے عالمین کے لئے رحمت بن کر آئے ہیں اور سارے انسانیت کا درد آپ کے خلق میں تھا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لئے رحمت بنا کر آپ کو بھیجا ہے خاتم النبین بنا کر بھیجا ہے اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابو الانبیاء انا خاتم النبین لا نبی آبادی اب میں جو خاتم ابو الانبیاء ہوں میں سارے نبیوں کا باب ہوں اور میں جو ہے خاتم النبین ہوں اور یعنی میں نبیوں کے سب سے آخری نبی ہوں اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جو ہے فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکالیف آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا آپ کے صحابہ کو ستایا گیا جو ایمان لائے ہیں اور یہ اسلام کا بدہ تھا اور اسلام کے بدہ میں جو عظیم و شان خربانی رہاں گئی ہے وہ بے مثل ہے ان کا کوئی مثال نہیں ہو سکتی اور انہی کے نقشہ خدم پر دنیا میں لوگ آتے رہیں گے تو کس طرح صحابہ کرام نے خربانی آ دی تاریخ دوا ہے کہ کسی کو بوریا میں لپٹ کر دھوا دیا گیا کسی کو تبتے ریت میں ان کو گھرسیٹ آ گیا ان پر سینے پر پتر رکھا گیا اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام کو شہید کیا گیا اور صحابیات کو بھی شہید کیا گیا عزیز سمیہ رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام کی پہلے شہید ہیں جو خاتون ہیں وہ صحابیات ان کو شہید کیا گیا تو اس کے باوجود بھی ایسا ایمان صحابہ کرام کے پاس تھا کہ انبیاء کرام بھی رشت آ گئے کہ کیسا ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اندر موجود تھا کہ وہ مسئلہ انبیاء بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جمع ہوئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے باپ بن کر آئے ہیں اور یجم اللہ الرسول یعنی رسولوں کو جمع اللہ نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور وہ رب العالمین کے مظہر رحمت العالمین بن کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لئے تشریف لائے تو آپ کی ہر زندگی کا ہر طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ سارے انسانیوں کے لئے سارے انسانیت کے لئے ہدایت ہے اور ہر زمانے میں ہر موڑ پر ہر قوم کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ نے فرمایا میں اس وقت سے نبی ہوں ابھی جب آدم کیچ denied پانی کی منزل تے کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہلا نور ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے بھی ہے اور ابتک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے کیونکہ اب حیات النبی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زمانے میں ربوبیت کی اس زمانے میں جبکہ انبیاء اکرام مبوس ہوئے وہ زمانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ربوبیت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیبی طور پر وہاں پر ربوبیت ان کی کر رہے تھے انبیاء اکرام کی اور انبیاء اکرام کا زمانہ جبکہ ان کی قوم ستانے سے پہلے کا زمانہ تھا وہ زمانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہبری کر رہے تھے اور جب انبیاء اکرام کو ان کی قوم نے ستا تو انبیاء اکرام نے ان کو بدعا کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تو اس زمانے میں بھی وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور رہنمائی تھی اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو آپ جو ہے شاہد و مشہود بن کر دنیا میں تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہبری کی خدنا تیرہ پر آرہ کے ہاتھ ہی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دربار میں وہ انبیاء اکرام کے خلوب والوں کو مسئلہ انبیاء کو جمع کیا اور ان سے وہ کام لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اپنی قوم کی طرف ان کو بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہر نبی اپنی اپنی قوم کے لئے آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے قوموں کے لئے نبی رسول بن کر آئے ہیں تو آپ کے دربار میں ایسے وجودیں جمع ہوئے جو تری ایسی صحابہ اکرام جو سارے انبیاء اکرام کے مثیل بن کر دماؤ ہوئے وہ ایک جمگر تھا وہاں پر تری ایسی نمبر ان کا تھا تو وہ صحابہ اکرام مثیل امبیاء تھے جو ہیں وہ پھل کی صورت میں تھے اور پھل کی صورت جو ہیں کل کی ہوتی ہے انبیاء اکرام کی جو ہے صورت وہ شاخوں کی طرح ہے جس طرح ایک پیڑ میں جو ہیں پھل کل کی صورت ہوتی ہے کل کی صورت ہوتا ہے اور شاکھیں جو ہے وہ جد ہوتے ہیں تو انبیاء کرام جد کی صورت میں تھے لیکن صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت میں آ کر وہ جو ہے پھل کی صورت بن گئے اور وہ کل بن گئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے سارے عالم کے لئے آپ کا ولی بھی سارے عالم کے لئے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ جو ہے صحابہ کرام جو تھے وہ امام الناس تھے سارے انسانوں کے لئے وہ جو ہے بنائے گئے تھے لیکن انبیاء کرام جو ہے وہ اپنے قوم کے امام بن کے آئے تھے اپنی قوم کی حد تک وہ جو ہے ہجائت کا سامان لے کر آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہ ایک قوم خاندان ایک قبیلہ یا ایک ملک ایک زبان کے لئے نہیں بلکہ یا ایوان ناسو جنی رسول اللہ علیکم جمعیہ جہاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رشاد فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے میں سارے اہلو اے انسانوں میں تم سب کی طرف جمعیت کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے قوموں کی طرف رسول بن کر آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیضہ صحبت میں صحابہ اکرام کو ایسا بنایا کہ صحابہ اکرام بھی سارے انسانوں کے لئے دنیا میں تشریف لائے اور وہ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمال کو لے کر اس بحیث صحبت میں بیٹھ کر علم قرآن کو آسل کر کر وہ دنیا کے لئے سارے انسانوں کے لئے پیغام لیے ہوئے دنیا میں پھرے اور وہ اکیلے تنہ تنہ نکل جاتے تھے صحابہ کرام ہم نے دیکھے کہ صحابہ کرام دنیا میں پھیل گئے اور اسلام کے پیغام کو پھیلا دیا یہ ان کے محنت ہیں ان کے کوشش ہیں انہوں نے جو ہے ہر طرف کبری کبرتائی سے زمانے میں اسلام کا بدا ہوا وہاں پر کوئی جو اللہ بولنے والا نہیں تھا یہ تیری ایسی وجودیں تھے جو اسلام کو لے کر اٹھے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے فیض صحبت میں بنایا ہے اسی لئے جو ہے انبیاء اکرام کے جو ہیں مقامات وہ ساتھ و آسمان تک ہے لیکن صحابہ اکرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض مغلہ پہ دیکھا ہے تو یہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت مسلمہ میں وہ صحابہ اکرام جو پہلے جو ہے پہلا جو حصہ ہے امت کا وہ صحابہ اکرام کا ہے انہی کا جو ہے نمونہ ہر زمانے کے لئے ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے صحابی کا نجوم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تاروں کے مانند ہے فَبِعَيِّ اِقْتِدَئِكُمْ اِقْتِدَئِتُمْ یعنی جو ان کی اقتداء کرے گا وہ ارتقاء پالے گا ہدایت پالے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تاروں کی طرح آپ نے بتایا ہے میرے صحابہ تاروں کی مانند ہے اور وہ صحابہ اکرام کی شان میں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ وہ صحابہ اکرام جو ہے ہر زمانے کے لئے نمونہ بن کر آئے ہیں اور وہ جو ہے بدل وہ کوئی تارہ بدلنے والا نہیں ہے ہر زمانے میں جب کبھی دنیا میں خوش فسالی ہوگی وہی باران رحمت بن کر برسیں گے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ اکرام کو تیار کیا جن کے تعلق سے قرآن انتم العالم کہتا ہے یعنی عالی اللہ کی ذات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی عالی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جنہوں نے مقامہ تحصیل کیے ان کے لئے جو ایک جمعیت کی شکل تھی اسی لئے عالی اللہ کا لفظ آیا اسی لئے لیشوں کی اللہ کی جمعیت آلہ ہوتا ہے تو صحابہ اکرام کو آلہ ہون کا جو مقام حاصل ہوا ہے وہ ان کے مقام جو ہے آلہ او بالا بے مثلہ صحابہ اکرام ان کی مثال دنیا میں خائم نہیں ہو سکتی وہ ہر زمانے کے لئے نمونہ ہے کیونکہ حضرت قبل عالم نے اپنے جو ہے تصنیب میں یہ ارشاد فرمایا ہے ہم جیسے فنائیت والے لا تیزات وجودیں گزر جائیں گے مگر حضور خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم اور کن نجوم صحابہ اکرام کا نمونہ ہر زمانے کے لئے موجود رہے گا یہ جو ہے آپ نے فرما دیا تو یہ فنائیت میں ہر زمانے میں ہر چودہ سو سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے نقش خدم پر جماعت آخرین کڑی ہوتی ہے وہ جماعت آخرین کا کام کرنے اولا والوں کے اہی نقش خدم پر ہے تو ان کا یہی کام ہوتا ہے تو وہ تبلیغ و حجرت و غزوات و جہاد کے ذریعے دنیا میں امن خائم کرتے ہیں اور دنیا سے جو ہے پرستی خاتمہ کر کر دنیا میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے جو ہے کوئی عدل و انصاف نہیں ہوتا ہے تو اسلام کے جو ہے جور ہے یہ چار جور کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا میں امن خائم کرتا ہے ان کے خائم کرنے والے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے اور آپ کے صحابہ اکرام ہیں اور جب دنیا میں یہ جو ہے آتے ہیں اپنی روانی طاقتوں سے آتے ہیں اور جو ان میں فنائیت اختیار کرنے والے وجودیں ہر زمانے میں آتے ہیں ان کو جماعت آخرین کہا جاتا ہے یہ فنائیت حاصل کر کر ان کو مقام حاصل ہوتا ہے تو یہ فنائیت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فنائیت اختیار کرتے ہیں صحابہ اکرام میں فنائیت اختیار کرتے ہیں یہ جو ہے ہر چودہ سو سال کے بعد جماعت آخرین کھڑی ہوتی ہے ان کا وہی نمونہ ہوتا ہے ان کا طرز وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے لخت کانا لگوAM فی رسول اللہ عصبتن حسنہ کے یہ عملی تفسیر بنتے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا اپنائے ہوئے جس طرح حضرت خبلے العالم نے یہاں پر جبکہ ہم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مبوض ہوئے تو وہاں پر برائی کا خاتمہ ہوا اللہ کی حمد قائم بھی اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کے جو ہے طاقتیں جمع ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے قرآن کو بیان فرمایا اللہ کے جو ہے حکم کو بیان فرمایا اور وہاں پر اللہ کی حمد قائم کر دی تو اس زمانے میں اسی زمانے کو شہادت کا زمانہ کہا جاتا ہے وہ جو ہے جو ہے شہادت کا زمانہ ہوتا ہے اسی کے بعد جب تین سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الخورو نی خرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم یعنی سب سے بہترین صدی میری پھر اس کے بعد کی پھر اس کے بعد کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحب הקرام کا دور تابعین تبی تابعین کا دور یہ تین سو سال کے بعد ایک ہزار سال کا دور پہ جے ورش نیجے ورش تیڑا میڑا جو دور آتا ہے اس کے بعد پھر شہدت کا زمانہ آتا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اسلام کے پھلنے پھولنے کا زمانہ وہ دوبارہ آتا ہے دشک و نشات سانیہ کا زمانہ کہتے ہیں یہ زمانے میں وہی نقشہ خدم پر چلتے ہوئے حضرت قبل عالم نے وہی نمونے پر یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل فنائیت اختیار کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباہ میں حضرت قبل عالم کا وجود تخضد محب السید السعادات الحسنی وجل حسینی نجیب الترفین حضرت مولانا سید صدیق حسین صاحب قبل عالم بصدیق دیندار چند بسوشہ صاحب قبل عالم خدس العزیز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباہ میں آپ کی کامل فنائیت میں کھڑے ہو کر یہاں پر اس کام پر آپ نے لوگوں کو بلایا اور آپ نے اپنے مبلغین سے وہ کام لیا تبلیغ حجرت غزوات اور جہاز تبلیغ حجرت اور غزوات کا کام لیا اور یہ آپ نے یہی بتایا اور آپ نے جو طرد اختیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہی طرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ نے اپنایا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پسندیدہ لباس گیرے رنگ کے لباس کو آپ نے اپنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گہرے ہرے رنگ میں امامہ پہنا تو آپ نے جو ہے گہرے ہرے رنگ میں آپ نے امامہ پہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چانم پر ذلفیں آپ کے جو ہے گرتے تھے تو آپ نے بھی اسی نقشہ خدم پر اپنے ذلفیں چھوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داری مبارک آپ کی تھی تو حضرت قبل عالم نے اسی سنت کے مطابق جو ہے آپ نے مطابق آپ نے داری چھوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل فقیری کو لے کے آئے تو حضرت قبل عالم کی وجود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آپ نے کامل فقیری پر جو ہے اپنے عمل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہاں پر اللہ کی حمل خائم کی اور کسی جو ہے محدود دائرہ میں آپ نے وہاں پر نہیں بنایا آپ نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جو ہے وہاں پر کسی ایک قوم یا ایک قبیلے کی طرف مبود نہیں ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہاں پر کوئی فرقہ نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعیت کی شکل اختیار کی اور جامعیت والا وجود آپ کا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی میں حضرت قبل عالم نے یہاں پر کوئی فرقہ بازی کو نہیں رکھا آپ نے جامیت والا اصول آپ نے پیش کیا اور یہاں پر آپ نے وہ جامیت والے اصول یہی ہے کہ تبلیغ حجت و غزوات اور حضرت قبل عالم نے جو ہے وہاں پر آپ نے فرمایا جیسا کہ ہم سارے آپ نے فرمایا کہ ہم ہر فرقے کے بزر کا دل سے احترام کرتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر ایمان لانا مدد فضول سمجھتے ہیں تو یہ آپ نے جو اصول جو قرآن مجید کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول قائم کیے ہیں اس اصول کی بنیاد پر ہی اس خانخہ کی بنیاد رکھی اور یہاں پر جو ہے حضرت قبل عالم نے اس کی جو ہے بنیاد تقوے پر رکھی ہے اور یہاں پر جو ہے عمل جو اس تبلیغ حجت و غزوات کا ہے وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کام ہے کیونکہ یہ کام فرقے والا نہیں کر سکتا تبلیغ اور جو ہے فرقہ دو متضاد چیزیں ہیں حجرت اور فرقہ دو متضاد چیزیں ہیں غزوات اور فرقہ دو متضاد چیزیں ہیں حضرت قبل عالم نے جو ہے یہاں پر فرقہ بندی سے پاک ہو کر یہاں پر جو ہے جامعیت والی تعلیم پیش کی اور آپ نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو یہاں پر آپ کے اپنے وجود سے ظاہر کیا اور خوران کے عمل کو اپنے وجود سے ظاہر کیا علم خوران آپ نے دیا اور جو ہے طرف داری نہیں کسی کسی فرخے کی آپ نے ہر فرخے کے جو ہے تعلیمات سے آپ واقع تھے اور اس میں جو خوبیاں تھی اس کو آپ نے لیا اور یہاں پر ایک احسن انداز میں آپ نے پیش کیا جس سے جو ہے ایک ایسی تحریک وجود میں آئی جس میں کوئی فرخے کے جو ہے بوباد نہیں ہے جو کسی فرخے کی طرف دار نہیں ہے جو جو ہے فرخہ بندی سے پاک ہے وہ اصل میں وہ ان صحابہ اکرام کے طرز پر آیا ہے کیونکہ صحابہ اکرام کا کوئی فرخہ نہیں تھا صحابہ اکرام کا کوئی جو ہے ایک محدود دائرہ نہیں تھا وہ جو ہے امام الناس بن کر آئے تھے اسی طرح تخدد محب حضرت قبل عالم کا وجود بھی امام الناس بن کر ظاہر ہوا ہے کیونکہ آپ فنائیت میں کھڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ امام الناس بن کر آئے یہ جو ہے کسی ایک فرخے کے امام بن کے نہیں آئے بلکہ جو ہے سارے انسانوں کے لئے یعنی آپ کا جو منشہ ہے آپ کا مقصد ہے قرآن مجید کے اصول پر محمد الرسول اللہ واللہ دینا ما وشدہ واللکفار رحمہ و بینہم یعنی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور ذات کے ساتھ ہیں وہ کافروں میں شدت اختیار کرے رہے ہیں اور آپ از میں رہن دل ہے بس اسی اصول پر حضرت قبل عالم نے یہاں پر جو ہے کسی جو ہے فرقے میں نہیں گئے اور کسی مسئلہ مسائل میں نہیں پڑے اور کسی جو ہے فرقوں کے جھگر میں نہیں گئے کسی کی طرفداری نہیں کی بلکہ غوی اصول کے بنیاد پر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے نقشے خدم پر آپ نے یہاں پر اشدہ الکفار کے جو ہے عمل کو یہاں پر گرمایا اور آپ نے اشدہ الکفار پر کام کیا اور کافروں میں یہ آپ کا دعویٰ ہے اور کافروں میں یہ آپ کا کام ہے کیونکہ حضرت قبل عالم نے فرمایا میرا کافروں کے حد تک میرا دعویٰ ہے مسلمانوں میں میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے حضرت قبل عالم نے فرمایا میرا دعویٰ کافروں میں ہے جو ہے آر جو ہے وہ بھی حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہندوستان میں حتہ کو رہی تھی ایزے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود مبارک کو کون حسین سے آپ تشریب لے حال رسول سے ہے اور حسنی حسینی ہے آپ کے وجود کو جو ہے بچپن سے آپ جو ہے انتہائی مزاکی انتہائی پاک سیرت اور بچپن سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو بڑے ہوئے تو آپ کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا آپ کو جو ہے منتخب کیا اس کام کے لئے اور آپ کو کھڑا کیا اندوستان کی جو ہے یہاں پر حضور خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حتہ کو رہی تھی اس کو ختم کرنے کے لئے ایک وجود مبارک کو جو ہے چھپن اور چھپن جسمانی نشانت اور چھینو آسمانی نشانت کے ساتھ اندوستان کی سرزمین پر کھڑا کیا ہے اس کے حجت کافروں میں مسلمانوں میں کوئی حجت نہیں ہے مسلمانوں میں کوئی دعویٰ نہیں ہے وہ حضرت نے فرمایا ہر مسلمان کو جو ہے اپنے سینے سے لگاتے ہیں ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے ہمارا جو ہے کوئی دعویٰ نہیں ہے مسلمانوں میں تو لہٰذا آپ کا جو ہے دعویٰ کافروں کی حتہ کا ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے رسول کے جو ہے غیرت میں آپ کا وجود آیا ہے اور آپ کے وجود نے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کر دی ہے جو حتا کو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو آپ نے ختم کیا اور جو ہے یہاں پر ایسے دلال کے ساتھ ایسے براہین کے ساتھ آپ کا وجود کھڑا ہو گیا ہے آپ کے تصانیف پڑی ہے اس میں معلوم ہوتا ہے جگت گروہ کتاب سرور عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شان و عظمت اس میں بیان کی گئی ہے ہر احتیبار سے وہ ہر میعارات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سرور عالم بتایا گیا ہے کیونکہ یہ سرور عالم جب عالم ایک ہے تو اس کا سرور بھی ایک ہونا چاہیے یہ جگت ایک ہے یہ دنیا ایک ہے تو اس کا سرور اس کا رہبار اس کا ٹیچر وہ ایک ہی ہونا چاہیے جس کو ورلڈ ٹیچر کہا جاتا ہے ہندوستان میں سنسکرت میں اس کو جگت گروہ کہا جاتا ہے تو آپ نے ہندووں میں جو یہاں پر حتک ہو رہی تھی آپ نے چندبس ویشہر ان کے اندر دعویٰ کر کے اللہ کے حکم سے ان کو بتایا کہ جب تم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ہو ویدوں پرانوں میں اکبر بادشاہ نے داخل کیا ہے تو اکبر بادشاہ کے کچھ ساو سال کے بعد کچھ ساو سال کے بعد یہ جو ہے کھڑا ہوا ہے صدیق دندار چندبس ویشور جو ہے اس کے نشانات اور جو ہے پیشوں کو یہاں تمہاری کتابوں میں کس نے دالی بلکہ اکبر نے نہیں دالی بلکہ اللہ وہ اکبر نے دالی ہے تو یہ اللہ تعالی کی جو ہے شان ہے اللہ تعالی کی جو ہے یہ اس کا کام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دنیا میں پھیلانا اس کا مقصد ہے کیونکہ اللہ تعالی یہی فرما رہا ہے درود والی آیت جو ہے تو یہاں پر اس آیت میں تو یہاں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ میں اور بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاحات بھیجتے ہیں اے مومنوں تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاحات بھیجو حقیقت میں صلاحات بھیجنے سے مراد تبلیغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ میں تعیید کرنا ہے تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کے لیے اس زمانے میں تعید کی ہر زمانے میں اللہ کی تعید ہے ملاقہ کی تائید ہے تو مومنوں کی بھی کہا گیا ہے تم بھی دین اسلام کو پھیلانے کے لئے تائید کرو اور دین اسلام کو پھیلانے کے لئے لگ جاؤ یہی صلاح ہے تو اسی لئے اللہ تعالیٰ اسی صلاح کے لفظ کو اس طرح حدیث مبارک میں آیا ہے السلاح تو محراج المومنین صلاح تیسے محراج ہر ایک مومن کا تو مومن کی جو محراج اسی صلاح سے ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کے لئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا ہے سارے انسانوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوان میں ہر ایک قحانہ ہے اسی لئے عزت قبل عالم کے وجود نے جبکہ جہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حتہ کھوٹی ہے اسی زمان اسی جگہ پر اللہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت میں ایک وجود کو کھڑا گیا ہے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حتہ کھو رہی تھی آریہ سماجوں نے اور دوسرے لوگوں نے یہاں پر عیسائیوں نے ہندوستان کے سرزمین پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں کئی کتابیں لکھی ہے اور کئی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے لکھا ہے مخالفت میں تو اس کو ختم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کو حضرت قبل عالم کو یہاں محبوس فرمایا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آپ کھڑے ہو گئے ہیں اسی لئے اسی عمل سے قرآن مجید کے عمل سے دنیا سے اندھیرہ مٹ سکتا ہے اور اندوستان کا بھی جو خاتمہ یہاں کہے اندھیرہ کا خاتمہ ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نور سے ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانے سے ہوگا خوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے بارک اللہ لنا و لکم صرف خلان عظیم منفع نبی آیت ذکر الحکیم انہو تعالی جباد کریم ملک برعوف رب حلیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاکا نعبد و ایجاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین نمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولداللین یہ سورہ فاتحہ جو مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے اس کو یہ سارے خلان مجید کا نچوڑ ہے اور جس طرح ایک بیج سارے درخت کا نچوڑ ہوتا ہے اسی طرح سارے خلان مجید کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہیں مالک یوم الدین یوم جزا کا مالک ہے تو یہاں اللہ تعالی نے اپنے صفات کو بیان کیا ہے امول صفات جس کو کہتے ہیں رحمان رحم مالک اور یہ اللہ رب العالمین یعنی رب سے نکلے ہوئے ہیں رحمان رحیم مالک اور رحمان سے بتیس رحیم سے بتیس مالک سے بتیس صفات نکلے ہیں صفات نکلے ہیں اس طرح اللہ کے صفات ہے اللہ رب العالمین کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت العالمین کے تخاذے سے پیش کیا اللہ رب العالمین ہے تو رب العالمین کے مظہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے آپ نے اپنے رحمت کے تخاذے سے سارے عالمین کی رہوبیت کی کیونکہ آپ اللہ کے مظہر اللہ کے ذات و صفات کے مظہر بن کا تشریف لائے اور رحمانی تخاذے سے علمِ قرآن دیا رحیمی تخاذے سے آلہ سے آلہ مخامات عطا کیا مالی کی وہ انتہائی تکالیف دیئے لوگ وہاں پر موجود تھے وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کے چہیدے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چھپایا تھا اور وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو یعنی بعد نبوت کے اعلان سے جب انہوں نے مسلمان ہوئے جب سے لے کر فتح مکہ تک انہوں نے تکالیف دیئے تو ایسے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مالک کی صورت میں کھڑے ہوئے تھے اور ہر ایک کی جو یہ نظر تھی اب کیا فیصلہ ہونے والا ہے قربان جائیے حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ایسا نمونہ وہاں پر پیش کیا نہ کبھی دنیا میں ایسا نظرہ دیکھا گیا اور نہ کبھی ایسا فیصلہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان تمام دشمنوں کو جبکہ آپ وہاں پر فتح یاب ہو کر پہنچ گئے مکہ میں تمام دشمن وہاں موجود تھے چاہے تو آپ ہر ایک کو جو ہے وہاں پر ان کا بدلہ لیا جا سکتا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ححمت للعالمین بن کر آئے تو آپ نے وہاں ان تمام لوگوں کو ماف کر دیا اللہ تشریف علیکم اليوم کہہ کر اور کسی سے جو کوئی بدلہ نہیں لیا گیا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالی کی حیثیت سے داخل ہوئے فاتح مکہ بن کر جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا لرات دکہ الہم آت کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آئے اس مخام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر دشریف لائے کعبے کے جو بتوں کو کعبے کو جو ہے ان بتوں کی نجاست سے پاک کیا اور اللہ کی حمد خیم کی حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم کو کعبے پہ کھڑا کیا اور حکم دیا کہ حضان دو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کعبے پہ چڑ گئے اور وہاں پہ لوگوں نے دیکھا کہ کہ کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں عدل و انصاف کر رہے ہیں کہ غلامی کہ جو ترس کو آپ نے ختم کر دیا آپ نے جو ہے تقوہ پاکی اور طہارت اور ایمان کی بنیاد پر لوگوں کو مخامات دیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کو کعبے پہ کھڑا کر دیا ایسے عالم میں جبکہ وہاں پر سردار موجود ہے مکہ کے قریش کے بڑے بڑے سردار موجود ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کو کھڑا کر دیا کعبے پہ اور فرما رہے کہ ازاد ہو تو آپ آزاد دینے کے لئے جب کھڑے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں مدینے میں ہوتا تو اس طرف کعبے کی طرف رخ کر کے ازان دیتا اور کسی مخام پر ہوتا تو کعبے کی طرف رخ کر کے ازان دیتا لیکن اب میں خود کعبے پہ ہوں تو کس طرف رخ کر کے ازان دوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف رخ کر کے ازان دو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا کعبہ بنے ہوئے ہیں تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے بوتوں کو خاتمہ کیا اور وہاں پر اللہ کا خانون اللہ کے خانون کو نافذ کیا اور آپ نے جا الحق و ذا خل باطل کا نعرہ لگایا جا الحق و ذا خل باطل ان الباطلہ کانا زہوخا تو حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا اور باطل بھاگنے کے لئے ہی ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق بن کر جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعانی فقر رعال حق جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا تو اللہ کو اگر دیکھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ضروری ہے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اس نے اللہ کا دیدار کیا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دین اللہ کا دین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کلام اللہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے خبلہ بیت اللہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ وجہ اللہ ہے آپ کی آنکھ این اللہ ہے آپ کا ہاتھ یاد اللہ ہے آپ کا مقام ہو اللہ ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحبت میں رہنے والے جیسا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو اسد اللہ کہا اور حضرت خالب نے ولی رضی اللہ تعالیٰ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا اور صحابہ کرام کو رضی اللہ کہا ہے تو اللہ جن سے راضی ہو گیا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کے مقام پر وہ فائض ہوئے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مقامات آپ نے دیئے ہیں یہ اب جو ہے اس طرح آپ اللہ رب العالمین کے مظہر بن کر رحمان اور رحیم اور مالک کے جو ہے مظہر بن کر وہ استخاذوں سے اپنے جو ہے وجود کا عمل مہا پر پیش کیا اتنا کہتے ہیں میں یہاں پر خطبہ رکھتا ہوں وَآخِرُدْدَامَنَ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ اِنَّا نَحْنُ نُسَلِّ عَلَى سَيَّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدًا اللَّهُمْ عَلَيْهِ رَبِّ الْحَمْدِ لِلْعَالَمِينَ سَيَّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سِرَاجِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ حِزْبُهُ حِزْبُ اللَّهُ دِينُهُ دِينُ اللَّهُ حِبْلَتُهُ بَيْتُ اللَّهُ وَمَنْ يُتِيَهُ فُخْدَتَى اللَّهُ فِي مَرْتَبَةِ الغَيْبِهُوَ اللَّهُ قَلَامُهُ قَلَامُ اللَّهُ وَمَا يَنْتِخُوَنِ الْحَوَائِنِ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُحَا جامعِ الْكَلْمِ قَلَامُهُ وَالْبُرَّاخُ وَالْرَفْرَفُ مَرْقَبُهُ إِلَى وَرَائِ الْوَرَائِ سَفَرُ مخامُ الْأَهْدِيَةِ مُخَامُهُ وَوَقَافَةٌ لِلْنَّاسِ امتُهُ خِرِجَتْ لِلنَّاسِ کِتَابُهُ بَيَانُ لِلنَّاسِ رَسُولٌ إِلَى الْنَّاسِ جَمِيعًا اصحابُهُ مَثِيلُ الْأَنْبِيَاءِ الْأَرْضُ كُلَّهَا لَهُ مُسَلَّةِ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مَالَ الغَنِيمَةِ حَلَالًا تَيِّبًا خاتم النبیين رسول امین شفی المزنبین شفی المزنبین شفی المزنبین والصلاة والسلام على أهله وآله وآله وآصحابه يجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإطاع ذي القربى وينخان الفحشاء والمنكر والبغي يأذكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله تعالى عالى وازواجل وامو اكبر